بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کلاس ایٹ امید ہے آپ سب حیریت سے ہوں گے آج ہم کریں گے ایکسرسائز 2.5 کے کوئسن نمبر 2 کے سکس پارٹ سے اور اس سے قبل ہم پریویس ویڈیو میں ایکسرسائز 2.5 کے کوئسن نمبر 1 کے ان تمام پارٹس کو اور کوئسن نمبر 2 کے 1 to 5 پارٹس کو ڈسکس کر چکے ہیں ان کے لنکس میں نے ڈسکرپشن میں دے دیئے ہیں آپ ان کوئسن سے لیٹر بھی لیکچرز لے سکتے ہیں پارٹ نمبر 6 کی جانب چلتے ہیں تو ہمیں ڈیوین میتھڈ کو یوز کرتے ہوئے سکیر روٹ فائنگ ٹیرنا ہے ہماری ویلیو ہے 2981.16 تو فرسٹ ٹیپ کیا ہے ہمیں پیئرز بنا لیں نہیں ہے ایک پیئر ہمارا 196 کا ہو جائے گا سیکنڈ پیئر 81 کا اور تھرڈ پیئر 29 کا اب ہمیں جو فرسٹ پیئر ہے وہ ہے 29 تو ہمیں دو سیم نمبرز کے ساتھ ملٹیپلکیشن کرنے کے 29 آجائے تو اگر ہم 66 کرتے ہیں تو 36 جو کہ 29 سے گرٹر ہو جاتا ہے اس لیے ہم 5 کے ٹیبل کو یوز کریں گے 5 5 ٹائم کیا آجائے گا 25 تو 9 سے 5 مائنس کریں گے تو کیا آجائے گا 4 نیکسٹ اس پیئر کو ڈراب کر لیں گے جو کہ 81 ہے اور اس نمبر میں اسی نمبر کو ایڈ کر کے ہم یہاں پہ لکھ لیں گے ٹھیک ہے تو 5 میں 5 پلس کے تو کیا آگیا 10 اب ہمیں اس 1 0 کے ساتھ سیم نمبر لے کے ملٹیپلکیشن کرنا ہے کہ 481 یا اس کے نیر ایسٹ کوئی نمبر آجائے تو ہم 44 اگر لیتے ہیں تو 44 ٹائم 16 6 آجائے گا 1 کیری چلا جائے گا 40 ٹائم 0 اور 1 کیری ایٹ کیا تو 1 اور 41 ٹائم 4 ٹھیک ہے تو کیا آ رہے ہیں 416 آ رہے ہیں تو اس لیے ہم 44 لیں گے ٹھیک ہے تو کیا آ جائے گا 416 6 ہے اب ہم سبٹیکشن کر لیں گے 1 سے 6 مائنس نہیں ہوں گے اسے 8 سے کیری لیں گے یہاں 11 11 سے 6 مائنس کریں گے تو کیا آ جائے گا 5 یہاں ریمیننگ 7 رہے گے ہیں 7 سے 1 مائنس کرنے سے کیا آ جائے گا 6 ہے ٹھیک ہے اب ہمیں اس پیئر کو ڈراب کرنے سے پہلے ہی دیسیمل ہے تو اس دیسیمل کو یہاں پہ لگا لینا ہے ٹھیک ہے اب ہم اس پیئر کو ڈراب کر سکتے ہیں تو یوں ہم نے 16 کو نیچے اتار لیا اور اب ہمیں اس نمبر میں اسی نمبر کو پلس کر کے نیچے لکھ لینا ہے 104 میں ہمیں اس 4 کو پلس کرنا ہے 4 پلس 4 801 تو کیا آ جائے گا 108 اب 108 کے ساتھ ہمیں اس سیم نمبر لیتے ہوئے ملٹیپلکیشن کرنا ہے 6516 آ جائے تو اگر ہم 108 کے ساتھ 66 کو لیتے ہیں تو 66 ٹائم 36 6 آ جائے گا 3 کیری چلا جائے گا 68 ٹائم 48 اور 48 میں 3 ایک ایڈ کریں گے تو کیا آ جائے گا 51 یہاں 1 آ جائے گا 5 کیری چلا جائے گا 6 0 ٹائم 0 اور 0 میں 5 ایڈ کریں گے تو کیا آ جائے گا 5 اور نیکسٹ کیا آ جائے گا 61 ٹائم 6 تو یہ دیکھیں exactly جو ہمیں value required ہے وہ کس کے ساتھ آ رہی ہے 6516 کے ساتھ ٹھیک ہے تو یہاں 6 6 لیں گے ہم یہاں بھی 6 لکھیں گے اور ادھر بھی 6 لکھیں گے تو اس طرح سے یہ value ہے وہ کیا آ گیا 54.6 ہے تو ہم نے جس value کا square root find کیا ہے اس کو square root کے symbol کے اندر لکھتے ہیں جو value تھی ہماری جس کا ہمیں square root find کرنا تھا وہ تھی 2981.16 2981.16 اور اس کا square root جب ہم نے لیا ہے تو وہ کس کے equal آیا ہے 54.6 بسم اللہ الرحمن الرحیم part number 7 کی جانب چلتے ہیں تو first step کیا ہے ہمیں اپنی value کو pairs میں change کرنا ہے پہلا pair ہمارا 36 کا second 95 کا third آ جائے گا 60 اس کے بعد 13 and then آ جائے گا 76 اب first جو pair ہے وہ ہے 76 تو ہمیں 76 required ہے تو ہم اگر 7 7 time کرتے ہیں تو 49 88 time کرنے سے 64 اور 9 time 9 time کرنے سے 81 جو کہ 76 سے greater ہو جاتا ہے تو اس لئے ہم 8 کے table کو use کریں گے تو کیا آ جائے گا 8 8 time 64 اب 6 سے 4 separate کریں گے تو 2 آ جائے گا اور 7 سے 6 minus کرنے سے 1 آ جائے گا next time اس pair کو drop کر لیں گے جو کہ 13 ہے اور اس نمبر میں اسی نمبر کو plus کر کے ہم یہاں پہ لکھ لیں گے اور 8 میں 8 add کریں گے تو کیا آ جائے گا 16 ٹھیک ہے اب ہم اگر 16 کے ساتھ 77 کو لیتے ہیں تو 77 time 49 9 آ جائے گا 4 carry چلا جائے گا 7 6 time 42 اور 42 میں 4 add کریں گے تو کیا آ جائے گا 46 یہاں 6 آ جائے گا 4 carry چلا جائے گا 7 1 time 7 اور 4 کتنے ہو جائیں گے 11 ٹھیک ہے تو ہمارے پاس اگر ہم 77 لیتے ہیں تو کیا آ رہے 1169 تو اس لئے ہم 7 کے ساتھ اس کو multiply کریں گے یہاں بھی 7 اور ادھر بھی 7 تو یوں یہاں پہ value آ جائے گی 1169 اب ہم 3 سے 9 سپریٹ نہیں کر سکتے اس 1 سے carry لیا یہاں 13 13 سے 9 minus کریں گے تو کیا آ جائے گا 4 next یہاں پہ ہمارے پاس 0 رہ گیا remaining تو ہم اس 2 سے carry لیں گے یہاں 10 ہو جائیں گے 10 سے 6 minus کریں گے تو کیا آ جائے گا 4 یہاں remaining 1 رہیں گے اور 1 سے 1 minus کرنے سے 0 اسی طرح اس 1 سے 1 minus کرنے سے بھی 0 اب آگے دیکھیں next ہے decimal تو decimal کو ہمیں یہاں لگا لینا ہے answer میں اب ہم اس pair کو drop کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جب بھی decimal آئے تو اس decimal کو ہمیں answer میں لگا لینا ہوتا ہے اور then ہم اگلے pair کو drop کر سکتے ہیں otherwise نہیں کر سکتے ٹھیک ہے تو یوں ہم نے 60 کو drop کر لیا اب ہمیں اس 7 کے اندر 7 ہی add کرنے اور یہاں پہ لکھ لینا ہے 1 6 7 اور اس میں 7 ہی پلس کریں گے تو 7 اور 7 14 4 آ جائے گا 1 carry چلا جائے گا 6 plus 1 7 and 1 تو کیا answer آگے مرپاس 1 7 4 اب ہمیں اس 1 7 4 کے ساتھ سیم نمبر لیتے ہوئے ملٹیپلکیشن کرنا ہے کہ 4 4 6 0 کے nearest کوئی value آ جائے تو اگر ہاں 1 7 4 کے ساتھ 2 2 لیتے ہیں تو 2 2 ٹائم 4 اور اس کے بعد 2 4 ٹائم 8 اور 2 7 ٹائم 14 4 آ جائے گا 1 carry چلا جائے گا 2 1 ٹائم 2 اور 1 3 ٹھیک ہے تو یہ value ہمارے پاس آ رہی ہے اگر ہم 3 3 ٹائم کریں گے تو greater ہو جائے گے اس لئے ہم 2 2 کے ساتھ اس کو کریں گے تو یہاں بھی 2 لکھیں گے اور ادھر بھی 2 اور یہاں پہ ہمارے پاس کیا value آ جائے گی 3 4 8 4 اب 0 سے 4 separate نہیں ہوگا تو ہم اس 6 سے carry لیں گے یہاں 10 Searchیں گے 10 سے 4 minus کریں گے تو کیا جائے گا 6 یہاں remaining 5 رہ گیا ہے اور 5 سے 8 separate نہیں ہوں گے اس 4 سے carry لیں گے یہاں 15 ہو جائیں گے چونکہ 5 تھا اس لئے carry آنے سے 15 15 سے 8 minus کریں گے تو کیا جائے گا 7 یہاں remaining 3 رہ گیا ہے اب 3 سے 4 separate نہیں ہوں گے اس 4 سے carry لیں گے تو یہاں 13 ہو جائیں گے تو 13 سے 4 minus کریں گے تو کیا جائے گا 9 ٹھیک ہے اب ہمیں next pair کو drop کے لینا ہے جو کہ 95 ہے اور اس نمبر میں اسی نمبر کو ہم plus کریں گے جو کہ last time ہم نے multiplication سے کیا ہے وہ ہے 1742 ہے last pair تو ہم اس 2 میں 2 کو ہی add کر کے next لکھیں گے 2 plus 2 4 4 7 اور 1 تو یہاں پہ ہمارے پاس کیا آجائے گا 1744 اب ہمیں 1744 کے ساتھ same number لیتے ہوئے multiplication کرنا ہے 97695 یا اس کے nearest کو value آجائے ٹھیک ہے تو ہم کیا کریں گے 1744 کے ساتھ ہم اگر 55 کو لیتے ہیں تو 55 time 25 5 آجائے گا 2 carry چلا جائے گا تو 54 time 20 اور 2 add کریں گے تو 22 2 آجائے گا 2 carry چلا جائے گا 54 time 20 اور پھر 2 carry add کریں گے تو 22 2 آجائے گا 2 carry چلا جائے گا 57 time 35 اور 2 add کریں گے تو 37 7 آجائے گا 3 carry چلا جائے گا 51 time 5 اور 3 add کریں گے تو 8 تو یوں کیا آجائے گا 87225 ٹھیک ہے تو ہم اس لئے یہاں پہ 5 کے ساتھ کریں گے کیونکہ اگر ہم 6 کے ساتھ کرتے تو greater ہو جانا تھا اس لئے ہم 5 یہاں بھی اور یہاں بھی لکھیں گے اور یہاں پہ ہمارے پاس کیا آجائے گا جو value آئی ہے multiplication سے 1744 55 کے ساتھ 8722 87225 اب subtraction کر لیں گے 5 سے 5 minus کریں گے تو کیا آجائے گا 0 اور 9 سے 2 minus کرنے سے 7 اور 6 سے 2 subtract کرنے سے 4 7 سے 7 minus کریں گے تو 0 اور 9 سے 8 subtract کریں گے تو 1 ٹھیک ہے اب next pair کو ہم drop کر لیں گے جو کہ ہے 36 ہے ٹھیک ہے 36 کو ہم drop کر لیں گے اب ہمیں اس نمبر میں یہ جو ہم نے next نمبر لیا تھا multiplication کرنے کے لئے اس نمبر میں اسی نمبر کو plus کر کے ہمیں یہاں پہ لکھ لیتا ہے تو 1744 تو last میں ہمارے پاس کیا نمبر ہے 55 تو ہمیں اس 5 میں 5 کو ہی plus کرنا ہے تو 5 اور 5 10 0 آجائے گا 1 carry اور 4 plus 1 5 اور 4 next 7 اور 1 تو کیا آگیا 17450 ٹھیک ہے ہم یہاں پہ لکھ لیں گے 17450 اب ہمیں 17450 کے ساتھ سیم نمبر لے کے multiplication کرنا ہے کہ ہمارے پاس value آجائے 1047036 ٹھیک ہے تو اگر ہم 6 6 لیتے ہیں تو 66 times 36 تو یہاں 6 آجائے گا 3 carry چلا جائے گا اور 6 0 times 0 اور 0 میں 3 add کے دیں گے تو کیا آجائے گا 365 times 30 تو یہاں 0 آجائے گا 3 carry چلا جائے گا 64 times 24 اور 24 میں ہم 3 add کریں گے تو 27 7 آجائے گا 2 carry چلا جائے گا 67 times 42 اور 42 میں 2 add کریں گے تو 44 4 آجائے گا 4 carry چلا جائے گا 61 times 6 اور 4 add کریں گے تو 10 تو یہ دیکھیں جو value ہمیں require ہے وہ 66 کے ساتھ multiplication سے آ رہی ہے 1047036 1047036 تو اس لئے ہم یہاں بھی 6 لکھیں گے اور answer میں بھی یہاں پہ 6 لکھیں گے اور اس طرح سے جو value ہمیں require ہے وہ آجائے گی 1047036 ہے ٹھیک ہے تو یوں یہ value completely طور پہ divide ہو گی ہے اور ہمارے پاس جس value کا ہمیں square root find کرنا تھا وہ کیا ہے ہمارے پاس value کیا ہے 7613.609536 اور اس کا square root لے کے ہمارے پاس جو answer ہے وہ کیا ہے 87.256 87.256 کیا ہے